بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی آج میں جا رہا ہوں آپ کو لے کے والمٹ سے میں نے اپنی دوائیوں اٹھانی ہے تو آپ بھی ساتھ چلیں راستے میں باتیں کرتے ہیں آج کل کا کیا موضوع ہے پاکستان سے کیا خبر آ رہی ہے ایک تو مسائے اپڑوسی دشمن ملک میں ان کا جنرل مارا گیا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے اور والبان نے کہا ہے کہ صلح صفائی ختم یہ بھی ٹھیک ہے ان کو آپ ختم کرتے ہیں آپ جب وہ مرازی نہیں ہو رہے امن پہ تو اسلام میں تو ہے توابت منہ ہے مسلمان ریاست کے خلاب یا کسی بھی ریاست کے خلاب اگر آپ کچھ نہیں ہے ہمارے زور صلح صلح کی یہی تو سننا ہے ٹھیک ہے نا ہجرت کر کے چلے گئے تو انہوں نے کوئی وہاں بھی ٹرررزم نہیں شروع کی دی ناؤزباللہ ٹھیک ہے نا وہ بس پہ چلے گئے اور انہوں نے یہ اپنی مسال قائم کر دی آپ کے لئے جو خوش نہیں کیا وہ بس ہجرت کر دی اللہ کی زمین میں کوئی کمی ہے تو خیر طالبان جو ہیں یہ تحریک کے طالبان پاکستانی ہیں تو کسی اور کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اتنا تو آپ سب کو پتا چلی گیا ہے کیونکہ ان کے جو شرائط ہیں کہ جی آپ پاکستان میں شریعت لے گیا ہو ٹھیک ہے نا یہ ایسی بے پوفانہ امکانہ بات ہے ہم تو نہیں مسلمان ہماری زندگی رچلتی اس شریعت پہ ہے تو شریعت کو ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ جو ہے آپ مسلمان بھی ہیں اور آپ شریعت پہ نہیں چاہ رہے ہیں ایسی بات یہ کہ زبادستی آپ نہیں کلا سکتے اس شریعت کے قانون ہمارے ملک میں جو ہے ایک قانون کا سسٹم بنا ہوئے آپ نے اس کو چینز کرنا ہے ہم الیکشن کریں ٹھیک ہے نا نہیں چینج ہو رہا تھا آپ خود تو مسلمان پہلے بنے نا آپ لوگوں کو مار رہے ہیں سکول اڑا رہے ہیں ملالہ کو اوپر وافت حملہ لڑکی کے اوپر بچی کے اوپر اور آپ کہتے ہیں آپ بڑے دلے رہے ہیں بزدلانہ سے ہم حرکتوں کی وجہ سے یہ شریعت جو ہے نا وہ پر نہیں آئے گا آپ اچھی مسال قائم کریں نا تاکہ دنیا کے لوگ آپ کو دیکھیں کہیں یار ہم نے بھی اس طرح کی بننا ہے آپ دیکھیں انڈینیشیا ملیشیا میں جو اسلام پھیلا تھا وہ کسی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا وہ لوگوں نے آپ کی ایگزامپل دیکھی جو ٹریڈ آت کرنے آتے تھے تب اس زمانے میں یو ای اور جمعوں سے وہ سچ بولتے تھے دوکہ نہیں دیتے تھے تو انہوں نے پوچھا ہی کون لوگ ہیں اے یہ مسلمان ہیں پھر آشتہ آشتہ اسلام کو لوگوں نے اکسپٹ کر لیا یہ تو طریقہ ہے براہ پاپ میں بھی لکھا ہوئے کہ آپ نے جبر نہیں کھتا کسی پہ دین میں کوئی زبرستی نہیں ہے یہ طالبان جو ہیں زبرستی کرنا چاہ رہے ہیں شریعت لے کے آؤ نہیں تو ہم بم اڑا دیں بم سے اڑا دیں گے تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بلکہ حقیصے بھی ہیں کہ ان کو تو فوراں قتل کر دو بلکل واجبل قتل ہے طالبان ٹائپ جو یہ گروب ہیں کیونکہ یہ آپ کو آپ کے مد میں شر اور فساد کلا رہے ہیں غریب عام شہریوں کی زدگی حرام کر رہے ہیں جن فوجیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں وہ کوئی کافر نہیں ہیں ان لوگوں میں اگر کوئی شرم ہوتی یا تھوڑی سی حمد ہوتی تو پھر حملہ کر دکھاؤ نا دشمنوں کے دشمنوں پر حملہ کر دکھاؤ نا کشمیر جو پتہ کرو پتہ چلے گا نا سب کو کتنا دم ہے پاکستان میں رہ کے اور کمر میں چھوڑی گھوپنا تو بڑا سان ہے کیونکہ آپ نے بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے جو عام مسلمانوں پہنے ہوئے ہیں آپ کی بھی داڑی ویسی ہے آپ کی بھی جو گیٹ اپ وہ ویسی ہے جو باقی لوگوں کا وہ چھپ چھپ کے چوروں کی طرح حملہ کرنا جو ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے تو یہ تو بزدلی کی انتہا ہے طالبان جو ہے اگر آپ کو مرد سمجھتے ہیں تو جائیں کشمیر جائیں نا برما جاؤ پلسطین جاؤ بڑی جگہیں یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ روندے جا رہے ہیں تکلیف میں ہیں آخو بکار کر رہے ہیں کوئی ہماری مدد کریں یہ پاکستان میں کیا آپ کو بیماری پڑ گئی ہے یہاں پہ ہی آپ کو سارا اسلام یہیں پہ مل رہا ہے اور دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی کسی مسلمان کو تو خیر یہ ایسی باتیں ہیں یہ کسی کے ایجنٹس ہیں ان کے پیچھے پیسہ ہے بہت بڑا پیچھے ہاتھ ہے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ ہیں لمبے لمبے وہ سامنے نہیں آتے وہ پیچھے سے بس ان کو ڈالر پھیجتے ہیں کسی دبائی کے اکاؤن میں یا کسی اور اکاؤن میں یا یورپ میں یا کہیں بھی بس وہ پیسہ ان کو مل جاتا ہے ڈالر مل جاتے ہیں تو بس وہ حملہ کر دیتے پاکستان کی وہ سیبر ڈالی بھی ہمارے ایسی خاص رقصان نہیں کر پائے پاکستان کو مگر یہ ہے کہ ڈیلی اٹیک ہی اولا چلتے رہتے ہیں تو یہ ٹاپک تھا کہ جی فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملاق مذاکرات کریں گے ان طالبان سے جو کہ پاکستان کی کونسٹیشن کو رسپیکٹ کرتے ہیں میں دیکھنا جاتا ہوں کہ کون سے مسلمان ہیں وہ عملت کون سے طالبان ہیں جو رسپیکٹ کرتے ہیں ابھی تک تو اگر رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ حملے کیوں کرتے ہیں ان سے باتشید کی ضرورت کیا پر ٹھیک ہے مگر پھر بھی آپ مل لیں اگر آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں تو آپ ضرور کریں ان کے ساتھ ملاق مذاکرات امن کی بات کرنا تو بڑی اچھی بات ہے امن تو ہم سب کو اپسند ہیں اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ امن ہونا چاہیے کیوں نہیں مگر امن نے کہا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو چانس پل جائے پھوڑے سے اپنا سانس لینے گا وہ اپنے بندشندے پر کٹے کر لیں پیسہ کٹا کر لیں پھر ہم پر حملے شروع کرتے ہیں یہ یہی کرتے ہیں یہ لوگ ان کی جو ٹیک ٹیک سے وہ یہی ہیں جب یہ موت کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں جب ان کی حالات تھوڑا سا ذرا پیشر کم ہوتا ہے پھر یہ ایک دم سے واپس چینج ہو جاتے ہیں بلکل جیسے اپنی ان کی عادت ہے سانپوں کی طرح کہ وہ ڈسنے بھی آ جاتے ہیں آپ کو اور آپ بار بار ان کی باتوں میں بے فکوف بن جاتے ہیں پرحل ٹرائے کرتے رہیں دیکھیں آپ کی احمد کب ختم ہوتی ہے تو کسی دن آپ کا بھی حوصلہ ختم ہو جائے گا گیس ڈال دوں میں اس دن بھول گیا پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا میں گیس ڈالوانے جا رہا ہوں پھر میں گھر پہنچ گیا بہت لوگ ہو گئی ہے ہیر ہیریت سے پہنچ گیا ہم لوگ یہاں پر اورنا پھر کسی کو بلانا پڑتا شوالو جیسے اچھا ہو گیا ہم پہنچ گئے ہیں چیز چھے چیزیں چیزیں ڈالوان ڈال 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 ښУ اور اب تھی تو ڈھائی گیلن پڑتا آج زیادہ پڑے گا کافی نیچے چلا گیا تو پھر بڈھائی پہ کلک ہوئے توڑا سا اور چاہیے اس کو تین سے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے پاکستان میں گیس پیٹرول جو ہے وہ کہتے ہیں مہنگے ہیں بھٹ اگر دنیا کے دیکھا جائے تو سستہ مگر آئین ہو یار پبلک وہاں پہ عوام چنرل عوام کے لئے تکلیف ہے ان کو وہ تو میں سمجھتا ہوں تو مگر ویسے میں بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل مارکٹ کی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جی امریکہ میں کیا ریٹ چار رہے ہیں یہ ریگلر ہے ٹو ایٹی نائن دو ڈالر اور کتنا ہو گیا اٹھانوی سنٹس ٹری سیونٹی نائن ٹری فورٹی نائن ٹری نائنٹین اور ٹری فورٹی نائن ٹھیک ہے جی میرا ٹوٹل بل آیا گیارہ ڈالر ساڑھے گیارہ ڈالر اوکے چل دیں پھر اس سے پہلے مغرب ہو جائے تو ذرا پہنچیں دوائی لیں میں عام طور پر اندر والے راستوں سے جاتا ہوں یہ ٹریفک یہاں پہ پاگلوں کی طرح لوگ گاڑی چلاتی ہیں مگر آج میں نے گیس لینی تھی یہ پیٹرول تو اس سے مجبوری سے میں اتر آگیا ہوں مگر یہ پاگلوں کی طرح لوگ گاڑیاں چلاتی ہیں مجبوری سے پہنچیں سری وقتی Quanب کھلٹی ہن کو یہ در آئیے پہنچ سوچی خوش کی دوگیاں چی رکھنٹ پہنچ سوچ کی جسے کچھ ہیں مجبوری سے پر اندر والے پہنچس پر اندر والے پہنچ سوچک مجبوری کے پہنچس طرح دیکھنٹی ہیں آپ کو شکر میں سے بہت بہت کریں مجبوری سے بہت کروں مجبوری سے بہت کریں مجبوری سے بہت کریں تو خیر میں ایسا ہی آج لیکچرز سنتا رہتا ہوں ہر قسم کے لیکچرز کو سیاسی ہو یا آج کل میں پرویز ہوتھ پوئی کو سن رہا ہوں وہ تو کوئی ریلیجنس آدمی نہیں ہی سیاسی بھی نہیں ہے بگر ان کا بڑا انٹرسٹنگ میں نے آج کل پرویرم یوٹیو پہ دیکھا جس میں انہوں نے کوئی جنرل صاحبہ جو آتے رہتے ہیں نیوز میں ایکسپرٹ جنرل صاحب جو ہے وہ گنجے سے ہے ان کا نام مجھے نہیں ہے اللیفٹرن جنرل ہوتا نہیں کیا ہے زائد ارمینن کو سنا ہے دھوڑی سی وہ ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں بٹ ان کا اپنا تجربہ ہے اپنا ایکسپیرینس ہے تو اس کی اپنی بیلیو ہے آرمی کی پونٹ اوپیو سے وہ بتاتے ہیں تو وہ کافی انٹرسنگ ہوتا ہے مگر آج وہ ڈاکٹر بود بھائی جو تھے وہ یاہود بھائی پتری کیا کس طرح کہتے ہیں پر وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہ جھوٹا عظام لگا کہ میں نے ڈاکٹر قدیر خان کی ایک کوئی جادی قبر سی بنائی ایسے اور اس پہ جھوٹیاں ماری کہتا ہے یا رجیب سی بات ہے میرے تو کافی قریب تھے دوست دوست تھے یا جو بھی قریب تھے میں نے پھر لیٹر دکھا ہے ڈاکٹر قدیر خان کے وہ بلکہ فوج کو جو ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں خطوط میں اور ڈاکٹر ہود بھائی کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ وہ جنرل صاحب جو تھے ڈاکٹر ہود بھائی کو خطوط دار کہہ رہے تھے اور خطوط کی کیا کچھ کہہ رہے تھے میں نے کہا یار یہ بجیب سی بات ہے اتنی جلدی ایک دوسرے کی اوپر جو ہے نا یہ منع ہے اسلام میں ایک دوسرے کی اوپر اس طرح کی جھوٹے الزام سنی سنائی بات یہ تو بالکل ہی منع ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہماری اسی دن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیاری نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار وہ کبھی بھی اس طرح سریس نئی بات پر یقین نہیں کرتے تھے ہمیشہ کہتے تھے دونوں سائیڈ یہ بات سنو بلکہ قرآن پاک میں قصہ بھی ہے وہ حضرت کس کا قصہ ہے حضرت سلمان تھے یا حضرت آود تھے جو اپنے قلعے میں تھے اوپر دو فرشتے اللہ نے بھیجے دی ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دو آدمی بن کے آئے تھے کلعے میں تو وہ در کے اٹھ گئے تھے کیونکہ ان کو تھا کہ ادھر تو کوئی آئی نہیں سکتا میری تو اتنے بوجی کرنے گار ٹیچے میں تو بلکل ہی ٹاپ پہ ہوں اس پہ یہ دو بند نہیں کہاں سے آگے میرے کمرے میں ہونے کا گھبراؤں نہیں ہم دو بھائی ہیں ہمارے بیچ میں فیصلہ کر لو اس کے پاس جو ہے نائنٹی نائن بھیڑے ہیں میرے میرے پاس ایک بھیڑ ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ مجھے تم ایک بھیڑ بھولی بھی مجھے ہی دے دو تو وہ حضرت داود تھے میرا خیال میرے ہونے اس کو فٹا فٹ فورا جلد بازی میں فیصلہ کر دی ہے کہ یہاں تم بڑے ایسے ویسے آدمی ہو کہ تم نے اس کی ایک بھیڑ ہے تم وہ بھی لے رہے اس سے بلکہ انہوں نے تحقیق کیے بغیر غصے میں فیصلہ کر دی ہے ایک طرح سے نا سنیں سنائی بات ایک سائیڈ یہ بات سنگی انہوں نے فیصلہ کر دی تو وہ دونوں فریشتے غیب ہوگئے ایک دم سے اس کے بعد اچانک ان کو خیال آیا ہے داودلیس یہ اعتبیر سے بڑی غلطی ہوگی یہ تو ٹیس تھا لگا اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے یہ فریشتے وہ بعد میں پھر سمجھ آگئی نا پھر وہ سجدے میں گرے انہیں معافیہ مانگئی اللہ سے بہت گرگڑائے ولی لیسنس میں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ تمہاری سٹورییں جو ہیں یہ تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہیں یہ سبق سیکھنے کے لیے ہیں جس جتنی بھی سٹورییں ہیں نا اس کے اندر قرآن پاک میں شک حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو ہمیں ایک سبل سکھانے کے لیے ایک لیسن سکھانے کے لیے میں کوئی ایک ایکسپورٹ تو ہوں نہیں میں تو عام بندہ ہوں آپ کی طرح مگر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں جتنا بھی پڑھ سکتا ہوں جتنی میری میں اکلا ہے جتنی حمد اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے اکل دی ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو بڑی ایزی ہے سمجھ جاتا ہے بندہ کچھ جو ہیں مشکل ہیں وہ صرف سکولر سمجھ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں میں تو شابیہات دوسرا بتا نہیں کیا ایک تو وہ ہے چلو مجھے اتنا میں ایکسپورٹ نہیں ہوں مگر اس میں دو چیزیں ہیں قرآن پاک میں ایک جو عام بندے کو بھی سمجھ آتی ایک جو خاص بندے کو سمجھ آئے گی مگر زیادہ تر چیزیں عام بندے کو سمجھ آتی ہیں بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو خاص سکولر چاہیے آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے اور واقعی اس پہ ہیں کچھ چیزیں جو صرف کالر ہی سمجھا سکتے ہیں آپ کو اس کو تشریح کر سکتے ہیں اس کی برحال یہ تو ایزی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کسہ جو ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں تھی جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں لوگ فلانا کافر ہے اس کو بہت عظام لگا دی کسی بندے پر جی کافر ہے جس بکوز وہ آپ کی بات سے وہ اختلاف کر رہا ہے کتنا بڑا گناہ ہے یار کسی کو سلمان کو کافر کرا دینا میں تو بڑا درتا ہوں اسی سے اسی طرح دیکھیں جو سری لنکر میں کے بندے کے ساتھ کی ہے انہوں نے ظلم دیکھو یار جو بھی دا نا اس کو لے کے جاتے نا آپ آپ لے کے جاتے اس کو قاضی کے سامنے ٹھیک ہے وہ فیصلہ ہو جاتا کہ اس بندے نے جہان پوش کے کیا ہے یا غلطی سے کیا ہے یا اس کو نادانی میں کیا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پر لکھا ہوا کیا ہے کاغذ کی اوپر ٹھیک ہے نا بلکہ میں تو کہتا ہوں پہلے تو آپ اس بندے کو پکڑیں جس بندے نے پرنٹ کیا ہے وہ آپ ایسی چیزیں پرنٹ کیوں کرتے ہیں میرے بھائی جو زمین پر گر سکتی ہے جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آ سکتی ہے یہ دیواروں پر لوگ پوسٹر لگا دیتے تو بارش ہو سکتی ہے اس کی گلو جو ہے وہ نرم ہو کے وہ سڑک پر گر جائے وہ اوپر سے نعوذ باللہ کسی جانور کے پیر گزریں یا کوئی جانور اس پر پشاپ کر رہا ہے استغفراللہ یہ سوچنا بھی بندے کو ڈر لگتا ہے مگر یار ہوتا ہے نا آپ نے پوسٹر لگا دی ہے اس پر آپ نے ہمارے پیاری نبی کا نام لکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو لگانے والا ہے وہ بھی تو اتنا ہی پھر ہوا ہے نا گلتی جتنا گے جو ہے اتارنے والا ہے کیونکہ آپ نے لگایا کیوں سب سے پہلے اور پھر فیکٹری میں کیوں لگا رہے ہو یار کوئی فیکٹری کوئی جگہ ہے مسجد میں جا کے لگاؤں نا زبانی لوگوں کو باتا آج کل تو وٹس ایپ آیا ہے سب کے پاس تو وٹس ایپ پہ نہیں بتا سکتے آپ لوگوں کو یار اس طرح آپ فلانے دن پہ جو ہم کٹھی ہو رہے ہیں جو بھی فنکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر فوٹس ایپ کر دو ان کو اس کو یار بلائیں درہا مجھا بھائی ہے مجھا بھائی ہے ایک سیکنڈ اوکے تینکیو تو ریکورڈنگ چل رہی یہاں چل رہی تو میں یہ کہہ رہا تھا یار میرے بھائیوں اتنی جلد بازی نہ کرو اتنی جلدی فیصلے مت کرو بہت بڑا گناہ ہے اس کو بندے کو مارا ہے آپ لوگوں نے آپ سے مراد جن لوگوں نے مارا ہے کتنا ظلم کیا یار اس کی بھی فیملی تھی اس کے بچے تھے دیکھو کتنے سارے دنیا میں لوگوں کا دل خراب ہو گیا مسلمانوں سے اسلام سے یہ کتنا ظالم مذہب ہے علاقے ہمارے نبی پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بھیئر ڈی پک اپ بائی پرسکیپشن فور شاہ شاہ لیس نیم سمپنا میں کارڈ ڈال کس میں بیج دوں گا پیمنٹ کا دوائیاں میری چار ہو گئی ہیں کارڈ چلا گیا گیا ان کو یہ اوپر سے یہ جاتی ہے پائپ اندر سے بیلڈنگ کی دوسری سائیڈ پہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے باہر سے کام ہو گیا تو ڈرائیو تھرھو ہے یہ بھی سٹیشن ہے گاڑی سے آپ کلنے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے انیوے میں بات کر رہا تھا یار وہ لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے یہ بلکل غلط کر رہے ہیں دیسے تاریخ کے لبیک مجھے ایک بات بتائیں یہ جتنے بھی لوگ تاریخ کے لبیک میں منارے لگا رہے ہیں اور چیزوں کو آگ لگا رہے ہیں اور پلیس و لنگولیاں مار رہے ہیں ان سے جا کے کوئی انٹرویو تو کر رہے ہیں یار آپ لوگ میں سے کوئی جاؤ انٹرویو تو کرو صرف یہ پوچھیں گے جی آپ نماز پڑھتے ہیں سچ سے بتائیں مسلمانوں کو کام ہے سچ بولنا کتنی دفعہ آپ نماز پڑھتے ہیں دن میں میں آپ کو گیرنٹی سے کہتا ہوں بہت سارے حیثیوں کہ نہ صرف وہ نماز نہیں پڑھتے بلکہ ان کے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی میں کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا میرا مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو شرمندہ کروں یا میں کسی کو سٹوپیڈ فیل کراؤں میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو عوام کو پتا چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ عرر کیا رہی ہیں اگر ہم اپنے دین کا آپ کو پتا ہوتا صحیح طرح تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں ہمارے پیارے پیارے نبی ہیں اتنے پیارے ان کی شخصیت اتنی پیاری شخصیت تھی کبھی کسی کو نہیں مارتے تھے یا ڈانٹے تھے یا کبھی نہیں کبھی سوچ سکتے تھے کہ کسی نے ایسی غستاہی کی ہے تو آپ جا کے ان کو مار دیں وہ کسی صاحب لوگوں نے سنا وہ جو بدو آیا تھا مسجد میں آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پشاپ کر رہا تھا مسجد کے اندر تو چلو تو چلو پتنی بیگ میں فٹ نہیں آرہا اس میں ڈبے میں کتنی کونسی دوائیاں میں تو چوٹی سیا پیاد میری بائیف کی شاہد ہوتا بائیاں چلو دوگئے ہیں اسے خود ہی پکڑا دے گی باہر وہ بھی ٹھیک ہے اوکے جی چلو چلیں بسم اللہ کا نام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بائیک ویسے بہت لاؤڈ ہے بگر کیمرے میں بہت کل پتہ نہیں چلتا ٹک ٹاپ لاؤڈ اس کا وہ ایجزاست ہے ایجزاست ہے ایجزاست ہے ایجزاست ہے سامنے کھڑی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوائی مل گئی ہے اس کو بائیک بسند آئی ہے اس کو میں ایک سیکنڈ اس کو آپ لوگوں کو تھیلے کرنے ہی چاہیے بائیک کے ساتھ یہ تو اتنا ایزی ہوتا ہے سمان چمان ڈال دو اس میں ٹھیک اچھی چلیں گھر چلتے ہیں مغرب کا ٹائم ہونے والا مجھے دوائی چاہیے تھی ضرور کیونکہ پھر طبیعت جو ہے پھر آساز ہو جاتی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں بات کر رہا تھا کبھی بھی کسی کی سنی سنائی بات پہ کسی دوسرے انسان کو تکلیف کبھی بھی نہیں دینے چاہیے وہ جو حضرت دعوت کا قصہ جو اکران پاک میں وہ اسی لئے ہے نا کہ آپ دونوں طرف کی تحقیق کریں ویسے بھی جو ہے کبھی کوئی لوگ غلط فیملی سے یا کہتے ہیں دانشمند نہیں ہوتے ہیں لوگ کوئی نالج نہیں ہوتی وہ غلطی بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بتا نہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو اتنا شاید وہ آئیڈیا نہیں ان کو کہ کیا کرنا ہم نے اس کے ساتھ مگر یہ ہے کہ آگ ہم جیسے قرآن پاک کے حروف ہوتے پیجز ہوتے جب ہم نے پھٹ جاتے ہیں تو پھر ان کو آگ بھی لگا سکتے ہیں وہ صاف سترہ طریقہ ہے نا ان کو ڈسپوز کرنے کا یہ کی طریقے ہیں ان کے اسی طرح اگر پوسٹر لگا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا اس پوسٹر کے ساتھ اس کو تو پتہ ہی نہیں وہ سری لنکر ہے تو اس کو آپ سمجھائیں مجھائیں مارنے کے اس کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ لیکھیں ہم ہمارے لئے بہت ہی عقیدت مند ہستی ہیں اس طرح آپ نہ کریں اگر وہ دوبارہ پھر کریں ہاں پھر تو وہ جان پوچھ کے کر رہے ہیں نا اس کا مطلب پھر وہ جان پوچھ کے کر رہے ہیں تو جب تک آپ اس کو تغام نہیں دیں گے جب تک آپ اس کو وارننگ نہیں دیں گے تو پھر آپ کیوں وہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو پھر فرس ٹائم ہی اس کی پر حملہ کر دیں وہ سکتا ہے اس کو دماغ ہی تھا وہ بیلنس صحیح نہ ہو میں سی بات کر رہا ہوں وہ بندہ تو نارمل تھا مگر کل کو کوئی باغل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے لوگیں ٹھیک نہیں ہیں وہ ان کو میڈیکل ہیلپ چاہیئے ان کو دوائیاں چاہیئے اسی طرح بہت سارے لوگیں جو اپنا غلطی کر لیتے ہیں ان کی انٹینشن نہیں ہوتی ہاتھ سے گر گیا نیچے قرآن پاک ہاتھ سے گر گیا نیچے ان کی جان پوچھ کے تو نہیں گرایا وہ غلطی سے گر گیا نا یار ایک بندہ وہ جان پوچھ کے گرا دیتا ہے ٹھیک ہے پروانی ہے اس کو وہ دیکھیں ہر چیز ہر چیز اس میں نہیں ڈال سکتے ایک ہی اس میں کہ اس نے یہ کیا تھا بس اس طرح تو کاریوں میں سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتی کوئی مر جاتا ہے اس کو ایکسیڈنٹ کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ غلطی ہوئی نا اب میں جا رہا ہوں اور میرے آگے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ آگیا بھاگتا ہوا ابھی ادھر سے ٹرائفک میں حالانکہ تو ابھی ٹرائفک ہے کہاں نکلے گا بچہ مجھے بھی بھئی ہے نا کہ یہاں سے کہاں نکل سکتا ہے مگر میرے ساتھ ایک دفعہ کیا ہوا تھا اسی طرح کی ٹرائفک تھی کہ آگے والی گاڑی میرے آگے ایک دم سے اچانک سٹاپ ہو گئی بارش ہو رہی تھی ہلکی لئی میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں سلائڈ کر کے اس کے پیچے میں نے ہٹ کی اس کو پتا چلا جی آگے سے وہ بتخیں گزر رہی تھی اور تین چار گاڑیاں ٹک رہی ہیں صرف میری تو آخری والی تھی لاسٹ والی تھی میرے آگے اس طرح کوئی بس یا وین یا پتنی کیا چیز تھی تو وہ پتا چلا جی چار گاڑیاں آپ اس پر ٹک رہا گئیں کیونکہ وہ بتخیں ایک دم سے بتخوں نے ڈیسائیڈ کیا سڑکی بیچ میں آ جائیں گے لوگ بندے نے دم سے بریک ماری اس کے پیچے ٹک 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 کہنے کا مطلب یار لوگوں کے ایکسیڈن بھی ہو جاتا غلطی بھی ہو جاتی ہے یہ ٹیل بھی وہ لوگوں کو چاہیے یہ ملک میں یہ آگ نہ پھیلائیں یہ بہت بڑا شر اور فساد پھلا رہے ہیں اور یہ ایک بات بتا تو جتنے لوگ یہ آج نرے لگا رہے ہیں اور ٹوٹ ٹوٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے بالکل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ نہیں ہے دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہی ہو سکتا کسی دن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی دعا کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہو یہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو مگر میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اب جیسے انہوں نے کسی پہ الزام لگایا ہے نا پاگ لگ گئی تو یہ سوسائیٹی میں پھر یہ چیز جو ہے عام کسی کے ہاتھ سے اس طرح کی کوئی پرچی گر گئی زمین کے اوپر اس کا دشمن کھڑا ہے وہاں پہ بندے کو پسند نہیں ہے بندہ کوئی چھوٹی سی اس کی آپس میں انمند تھی وہ دم سے الزام لگا دے دیکھو یار اس بندے نے یہ جان پوچھ کے پھینکائی ہے توہین نے رسالت کی اس نے وہ خود بھی پھس سکتے ہیں قاضی کے پاس اگر جائیں گے اس پر پاس چل جائے گا میرے ہاتھ سے تو غلطی سے گراتا یہ بات ختم ہو گئی معافی مانگ لو بلکہ کئی علماء کہتے ہیں جان پوچھ کے بھی اگر کسی سے ہو اور وہ معافی مانگ لے تو اس کو معاف کرو اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم کسی کو معاف نہیں کرو گے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں بھی معاف کرے اللہ ٹھیک ہے کتنی بڑی بات کی اللہ تعالی نے کہ لوگوں کو معاف کرو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو جب اپنے اوپر آتی ہے پھر سب گرگڑا کے اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے معاف کرتے میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی مگر جو دوسرا غلطی کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتے لوگ کیا ہو گیا یار لوگوں کو ایک انسان ہے وہ بار بار حرکتیں کر رہے وہ تو اس کو معاف مت کرو نا جیسے وہ اللو کے پھٹے ہیں وہ فرانس میں کارٹون بنانے والے ان سے تو مجھے بہت سخت دفرت ہے کیونکہ وہ جان پوچھ کے کر رہے اور بار بار کر رہے چھیک ہے آپ کو چڑھانے کے لیے کر رہے ہیں ایمان سے کوئی اگر اٹھ کو جا کے مارتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے میں نے بڑا انجوائی کیا جب وہ گالی نہیں دینا جاتا کیونکہ یہ کوئی عورتیں خیتون بھی بچے بھی سن رہے ہوں گے مگر وہ بہت ہی گھٹی ہے ایک انسان تھا جو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پچھلے کچھ مہینے پہلے جو خاکے لکھتا تھا اپنے ڈینمارک کا تھا کھاں کا تھا وہ گاڑی کا ایکسیڈٹ ہوا اور وہ چل کے مرے اس کی بڑی زبردست ریپورٹ آئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی حالانکہ کسی کی موت پر خوشی نہیں ہونی چاہیے مگر ایسے ایسے کتے کی موت پر بہت خوشی ہونی چاہیے جو ہمارے دین پر حملے کرتا ہے ہمارے پیارے نبی پر اس نے بہت حملے کی ہے اللہ تعالی نے بھی اس کو پھر ایسا سبب سکھایا ہے نہ کہ کوئی دنیا میں پوش سکھا نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ دو بڑی گارڈ بھی تھے ٹھیک ہے پوری گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ دیوی دی سیکیورٹی دیوی دیو تو کیا ہوا اس کی سپورٹس کار لگی ہے کسی ٹرک میں اور اس کو بجگے ہیں سارے تینوں بجگے دو بڑی گارڈ تھے لارز پدری کیا نام کپتہ وہ گاڑی لگی ہے بجگے ہیں مگر اللہ کی شان دیکھو گاڑی کے اندر اس کے الیکٹرانک سسٹم گربڑ ہو گیا ان کے درازے انلاک نہیں ہو رہے تھے اور آگ لگ گئی اندر سبحان اللہ یہ ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے عذاب یہ عذاب اللہ کی طرف سے بے اور آپ وہ عذاب نہیں دے سکتے میرے بھائی جو اللہ دے سکتا ہے اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سری لنکن بندے کو ماریں جا کے اللہ تعالی نے جب عذاب دینا ہوگا وہ اوپر سے خود ہی آ جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم ہم جو ہیں پتہ نہیں شاہد سزار نہ دیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالی کو دے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے مذہب کو اچسلڈ کرتے ہیں تمہارے دین کو مجھے پتہ یہ تمہارا دل دکھتا ہے مگر ان کو تھوڑی سی محلت ہو میں ان کے ساتھ نپٹوں گا یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے مجھے یہ یاد نہیں کہ ایکزیکلی کونسی ورس تھی اور کونسا اس کا ہوتا کونسی آیتا ہے اور کونسا پیج نمبر ہے مگر یہ مجھے پتہ ہے میں پڑھ چکو ہوں تھا اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ قرآن پاک پڑھا کرو کوئی ایکسپورٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کو کھولو اس کے نا پڑھو یاد ایسے کیا ہی شریح جو سمجھ جاتی ہے وہ تو کرو نہ اپسورپ باقی اب لیکچر سنا کرو جو جتنے بھی مفتی ہیں اور میں پوری دنیا کے لیکچر سنتا مفتیوں کے بھی ایک مفتی کا لیکچر نہیں سنتا کہ تاکہ ایک ہی بات مجھے بس بار بار وہ کرتے ہیں نہیں 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 میں پوری دنیا کے بڑے بڑے پیارے مفتی ہیں اور پتہ چل جاتا ان کی باتوں سے کہ یا ان کے پاس ریل نالیج ہے یا ایسی جبدیاں مار رہے ہیں کچھ ہوتے ہیں خاص طرح پاکستان میں ہیں بہت اچھی ہیں ہمارے عالم علماء مگر وہ یوٹیوب پر نہیں آتے یا آتے ہیں لوگ کے بہت تھوڑے سی لیکچر ہیں پاکستان کی زیادہ تر جو ہے وہ اوٹی سی دی بھی باتیں مزادہ کرتے ہیں جو کہ میں تنا بلیو نہیں کرتا مگر مجھے اس نے دو پسند ہے مرانا تارک چمیل صاحب مجھے پسند ہے اور تارک مسعود صاحب پسند ہے میں ہر چیز سے گری نہیں کرتا ان دونوں کی مگر میں نائیٹی پرسنٹ یہ تو ٹھیک ہے نائیٹی پرسنٹ تو فائدہ ہوگی نا دس پرسنٹ کے ساتھ آگریب کرو یا آپ کہو کہ نہیں میں اس کو اور تحقیق کروں اس بات کو وہ بات نہیں نائیٹی پرسنٹ تو ہے وہ تو لونہ بل سے پہلے دس پرسنٹ آپ کو کسی اور عالم سے مل جائے گی کلی دفعہ کلیریفکیشن ہوتی ہے یہ نہیں کہے بھے کوئی فتوہ جو ہے ہنٹنگ اس کو کہتے ہیں فتوہ ہنٹنگ وہ نہیں اس کی بات نہیں کہہ رہا نال اس کی بات کروں بھی دفعہ کسیج میں کانیاں پاکستان میں غلط بھی آ جاتی ہیں وہ مجھے پتا ہے نہیں کیونکہ یہاں پہ عربی سکولر ہمارے امریکہ میں بہت آتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے عربی سکولر بڑے ہی زیادہ بہتر ہے پاکستان نہیں نہیں پاکستان میں ایسے زبردست سکولر ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہیں انڈیا میں بڑے زبردست سکولر ہیں مسلمان بہت زبردست چائنیز ایک سکولر ہے وہ انٹرنیٹ پہ یار وہ پہلے بڑیست تھا وہ کنورٹڈ ہویا ہے یا زبردست ہویا ہے تو جو اللہ تعالی کی جو یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ گفٹ یہ تو کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے جنری میں کہہ رہا ہوں کہ عربیوں کے میں سنے اچھے ہیں بہت اچھی ہیں مفتی مینک بہت زبردست ہے پر وہ انگلیش میں کرتا ہے صرف تو انگلیش لینگویج خود بھی دوڑی زی لیمیٹڈ ہے مگر بڑی اچھی پیاری باتیں کرتا ہے اور بڑے ہیں یار اس طرح کے میرے کہنے کا مطلب ہے یار بات وہی آتی ہے کہ سیالکوٹ والا قصہ یار ٹی ایل پی والے جو ہیں ان کو عقل کرنی چاہیے کیونکہ اگر اس طرح کہ ایک دوسرے بلزام لگنے شروع ہو جائیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا ہمارے دشمنوں کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا پاکستان کو تباہ کرنا کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ خاکے بنائیں گے امریکہ میں تو ابھی تک نہیں بنائی تو اچھے لوگ ہیں بیسے اتنے اچھے بھی نہیں ہیں بہت بہت کمینے لوگ بھی ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی اسلام کو تکلیف دینے کی بیٹھ اوبرال جنرل یورپ پہ لیں امریکہ میں پھر بھی ذرا چلو جیزس اور کرسٹینز کی وہ بائبلز وغیرہ اور چرچ وغیرہ ہیں یہاں پہ ابھی بھی یہ دین میں ہیں توڑا بہت پریزی عزت کر لیتے ہیں دوسروں کی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے بڑا ایزی ہے پاکستان تباہ کرنا کسی کے لیے کسی دشمن کے لیے کیونکہ وہ خاکے منا دیں گے وہ پاکستان میں جڑپے شروع ہو جائیں گی وہ یار ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہو اپنے ملک کو نقصان کیوں کر رہے ہو پولیس کی گاڑیاں جلا دی دو تین سو کمال ہوگی یار اتنا غریب ملک اتنی مشکل سے ہم نے ٹیکس کا پیسہ دے کہ ہم نے گاڑیاں خریدی ہیں وہ آپ نے گاڑیاں جلا دی کل کو آپ کی گھر میں خدا نخواستہ ڈاکہ ہوگا تو پولیس کیسے پہنچے گی پھر آپ لوگ شور مچاتے ہیں جی پولیس پہنچتی نہیں تو کیسے پہنچے گی آپ نے گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے ان کو گولیاں مارتے ہو آپ لوگ جو آپ لوگ کے محافظ ہیں تو پھر جاؤ نہ جا کے ڈاکوں کے ساتھ تو خود ہی کرو کشتیاں کرو ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاؤ اس طرح کی حرکتیں کرو کہ اپنے ملک نقصان ہوگا دشمن تو بڑا خوش ہوگا بس ایک بات اور اگر وہ نراز ہوتے ہیں اور خفہ ہوتے ہیں ان کے دل چلتے ہیں سمجھو آپ کے لئے بہت فائدہ ہوگا آپ کو یہ سمپل رول رکھو جب تیل بھی ہمارے ملک میں ہوتے ہیں فسادات یہ بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے دشمن ہمسائے ملک اور افسوس سے کہنا جو پڑتا ہے کہ دونوں ہمسائے ملک دشمن بنے ہوئے ایک نہیں ہے دوسرا بھی ہمارا جو ہے برادر ملک ان میں بھی بڑے ایک کیا کہنا چاہیے یار اللہ تعالیٰ ان کو بھی گائیڈ کریں مگر جو ریالیٹی ہے کہ وہ جیلیسی بہت زیادہ ان میں نفرت بہت زیادہ ہے اب تو وہ پاکستان میں پھیل گئے ہیں جگہ جگہ ہر شہر کے اندر اور موہ پہ کہتے ہیں پاکستان سے ہم پیار کرتے ہیں مگر اندر سے میں دیکھتا ہوں امریکہ کے اندر آگے اتنی پاکستان کی چولیاں اور شکایتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے پرائیاں کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پہ سارا دن لاہور کے اندر وہ پھیلے میں جب بھی میں ویڈیوز کو دیکھتا ہوں وہ پیٹر کے نام تھا وہ آیا وطل اس نے بچھائی مسجد میں نی ویڈیو بنا رہے ہیں وہاں پہ پہنچے ہیں یہ سارے ہمارے ہمسائے ملک سے اور اس کو جو ہے وہ بڑا ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے ملک سے مجھے لگتا ہے ہاتھ سے ہمارا ملک نکلتا جا رہا ہے یہ باہر سے جتنے بھی آئے ہیں یہ سب آستہ آستہ جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے یہ بس اس کو استعمال کر کے اور پھر واپس نہیں دینا کوئی ٹیکس یا ایکس یا کوئی اسی کوئی چیز بس یوز کرو گند ڈالو اور فتنہ فساد میں حصہ لو تو اینیوے میں پہنچ گئے ہوں یار اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے